ساٹھ ایکس تک زوم واو کافی دور یار کمال کر دیا یار انفنکس زیرو ایکس جی ہم آج اس کا کیمرے کا ریو کرنے کے لیے جا رہے ہیں اس سے پہلے ہمارا یوٹیوب چینل میں سبسکرائب کر لیں بیل ایکن ضرور پریس کر لیں میں آپ کو بتاتا جاؤوں اس کا rear camera 48 میرے پیکسل ہےائی وائٹ لینز اس کا ش원 16 می derniری پیکسل حد لینز ہے ، تعالی کے چلاتے میں کرنے والماز posters چیک کرتے ہیں اس کے کچھ ویڈیو بنا کے سیمپل میں آپ کو دکھاؤں گا 4K میں بھی اور 1080P میں بھی اور 720P میں بھی ایپی ایس میں آپ کو اس کی ریکارڈنگ دکھاؤں گا اور فرینڈ کیمیرے کی 1080P ایڈ تھلٹی تک ایپی پی ایس تک ریکارڈنگ کر سکتے ہیں آئیے اور کر کے دیکھتے ہیں اس کا کیمرے کی کیا آپ کو مسئلہ تھی ہے 4K ایڈ تھلٹی ایپی ایس ویڈیو ریکارڈنگ ہم کر رہے ہیں مجھے تو اس کا ریزلٹ بہت حسن لگ رہا ہے کوالٹی بہت بیٹر لگ رہی ہے کلر یار بہت اچھے کلر آ رہے ہیں اور بہت ہی ریل کیسے ہوتا ہے یار میں اسے بہت انپریس ہوا ہوں اس کی کوالٹی سے یار اخیر ہے اس کے کیمرے کی کوالٹی بہترین نظر آ رہی ہے آپ کے سامنے ہیں باقی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے کیا رائے رکھتے ہیں اگر ہم نائٹ کی بات کریں تو میں نے سپر نائٹ موڈ میں جا کے اس کی ویڈیو بنائی ہے آپ کے سامنے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں تو سپر نائٹ موڈ را کے وقت اور کے ایڈ ٹھلٹی ایپی ایس تک کیا ریزلٹ اور پرفومنس دے رہا ہے پھر اس کے بعد میں نے زوم کر کے بھی دیکھا ہے تاکہ زوم میں بھی پتہ چل جائے یہ کہاں تک یہ ٹین ایکس تک اس نے زوم کیا ہے لیکن جب میں زوم بہت زیادہ جا رہا تھا تو تصویر بہت زیادہ فٹ رہی تھی اور زیادہ اتنا کلیر نہیں ہو رہا تھا تو میں نے مزید اس کو زوم کر کے پھر مزید کلیر کرنے کی کوشش کی ہے اور اس کو فوکس کرانے کی کوشش کی ہے تاکہ ریزلٹ بہترین آسکے اس طرح کی نہیں پرفومنس نکل کے آسکی تو میں دوسری طرف گیا اور یہاں پہ جا کے میں نے پھر دوارہ اس کا زوم ٹیکس ٹیسٹنگ کی تاکہ کہاں تک زومنگ اس کی ہو سکتی ہے یہاں پہ اس نے ریزلٹس کافی اچھا دیا ہے اور فوکس بھی کافی اچھا بہتر کیا ہے لیکن وہ ریزلٹ نہیں آرہا تھا تصویریں پھٹ جاتی تھی میں نے ٹین ایٹی پی ایٹ تھلٹی ایف پی ایس میں بھی ویڈیو ریکارڈ کی ہے آپ کے سامنے ریزلٹس یہاں پہ بھی کلر کمبینیشن اچھا تھا کافی حد تک اچھی ریزلٹس مل رہے تھے اور کافی بہترین ریزلٹس مل رہے تھے ہم میں فوٹی ایٹ جو اس کا کیمرہ ہے اسی سے یہ ریکارڈنگ کی جا رہی ہے بہترین پرفرمنس مل رہے ہیں لائٹ میں یہ ریزلٹس بہت اچھا دیتا ہے جیسا کہ پیچھے میں آپ کو نائٹ میں بھی دکھا چکا ہوں نائٹ کی نصور ڈے ٹین میں اس کا جو ریزلٹ اور اس کی پرفرمنس ہے کوالٹی کی کافی بیٹر نکل کے آتی ہے اگر ہم بات کریں ٹین ایٹی ایل پی ایس کی وہ بھی کافی اچھی پرفرمنس کافی اچھے کلرز نظر آتے ہیں باقی آپ مجھے بتائیے گا تینوں ویڈیو میں آپ کو کیا ڈیفرنس لگا تینوں کی کوالٹی میں ٹین ایٹی پی تک کیا لگا کمیٹس بکس میں مجھے ضرور بتائیے گا میں ویٹ کر رہا ہوں اس موبیل کی جو ہائی لیٹس ہے وہ سکسٹی ایکس کیمرہ زوم ہے اسی نام پہ انہوں نے نیو ایکس کے نام پہ رکھا گیا ہے تو ہم اسے سوری میں ماظر کرتا ہوں باہر دوب میں یہ ویڈیو میں بنا رہا ہوں جس کی وجہ سے موبیل کا تھوڑا سکسٹی ایکس کیسے بکس نہیں کر پا رہا آئی ہوپ آپ کو سمجھ آگئی ہوگی لیکن یہ بلکل سکسٹی ایکس تک زوم کرتا ہے لیکن سکسٹی ایکس زوم کرنے کے بعد اس کی جو فوٹوز یا ویڈیو کی کوالٹی ہے وہ کافی لو ہو جاتی ہے کافی زیادہ لو ہو جاتی ہے لیکن یہ ہے کہ سکسٹی ایکس تک آپ کو یہ زوم کر دیتا ہے آپ لکھا ہوا وہاں پہ پڑھ سکتے ہو ریٹ کر سکتے ہو کیا لکھا ہوا ہے ہاں اگر آپ کسی انسان کی فوٹوز لے رہے ہو تو اس میں اتنا بیٹر کوالٹی نہیں آئے گی یہ دیکھیں آپ کے سامنے ہیں میں نے آپ کو یہ کر کے دکھا رہا ہوں جو مجھے اپینئر لگا میں نے شیئر کر دیا آپ اپنا اپینئر کیا رکھتے ہیں مجھے کمیٹس بکس میں ضرور بتائیے گا میں نے یہاں پر کچھ فوٹوز سیمپل لیے ہیں دو بھی ہے شاون بھی ہے اس میں یہ دیکھیں آپ کے سامنے ہیں مجھے اس کی کوالٹی فوٹوز میں تو بہت عالی لگی بہت پہترین لگی میں نے اس لئے کافی فوٹوز لیے ہیں آپ اس کے بارے میں کیا پینئے رکھتے ہیں کیمرے کوالٹی کلر تو آپ مجھے ضرور بتائیے گا اور نائٹ کے وقت بھی میں نے کچھ فوٹوز سیمپل لیے تھے آپ کو دکھانے ہیں نائٹ سوپر موڈ اس میں آن ہے اس وقت جو آپ دیکھ رہے ہیں اس کے بعد ہم فرینڈ کیمرے کی بات کرتے ہیں فور کے تھلٹی ایک پی ایس تک میں نے اس کی ویڈیو بنائی ہے اور آپ کے سامنے ہیں ریزلٹ کافی اچھا ہے کلر بھی کافی اچھے ہیں جو مجھے ابھی جو نظر آ رہے ہیں وہ تو بہتر لگ ر ہوں میں پہلے بتا چکا ہوں آپ کو اور پھر میں نے نائٹ کے پار 4k 830 ایس کیسے ویڈیو بنائی کیوں کہ ریزلٹ آپ کے سامنے ہیں اور اگر ہم بات کریں 1080p 830 ایس تک ویڈیو بنائی کیا ہے اس نے بیک گرون وائٹ وائٹ کر دیا تھا لیکن اتنا زیادہ بھی نہیں کیا تھا کچھ چیزیں سمجھا رہی ہیں لیکن باہر کی طرف دھوپ تھی اس لیے میں نے بنائی تاکہ آپ کو پتا چل جائے کہ بیک گرون میں روشنگ ہو تو کیا ریزلٹ آئے اگر بیک گرون میں اگر 1080p کی بات کریں تو وہ بھی ہمارے سامنے ہیں آپ کے سامنے ہیں روشنی بیک گرون کے روشنی نہ ہوئی ہونی بھی چاہیے نہ ہونی چاہیے دونوں کی سورج میں میں نے اس لیے ایسے گھما دیا تاکہ دونوں ریزلٹ آپ کے سامنے آ جائیں اور یہ کچھ سیلفی فوٹس ہیں پڑا پورٹرٹ جو میں آپ کو دخواہ رہا ہوں اس موبیل سے میں نے لیے ہیں اور یہ ایک سیمپل فوٹس ہیں سیلفی سے ہیں جو میں نے لیے ہیں اور اس کے ساتھ میں نے نائٹ وقت بھی سیلفی لی تھی یہ وہ ہیں تمام انفارمیشن دے دیا آپ کو کیمرے سیمپل ویڈیو فوٹس تو آپ اس کے ابوٹ کیا اپینیے رکھتے ہیں میں نے اپنا اپینیے شیئر کر دیا ہے تو مجھے کمیٹس بکس میں ضرور بتائیے گا ہمارا یوٹیوب چیلنس سبسکرائب کرنا مت بولیے گا اپنا اپیر کے دلوگوں کا رکھئے گا خیالتا ہے گوڈ بائی